جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں حسن اور عشق کی تفسیر الگ ہوتی ہے حسن اور عشق کی تفسیر الگ ہوتی ہے صفحے علم کی تحریر الگ ہوتی ہے پھوٹی رہتی ہے لفظوں سے صداقت کی مہاق علامہ کلم الدین کی تقریر الگ ہوتی ہے حضرات یہ حقیقت ہے کہ فیضان سرکار سرکانی سے کون ایسا شخص ہے جو کہے کہ مجھ پہ فیضان سرکار سرکانی نہیں ہے یہ مکمل ان کا فیضان ہے اور ان کے فیض کا سلسلہ جاری و ساری ہے بے حمدہی تعالیٰ اب اس فیض کو لینا ہے ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہمارا پیمانہ کیسا ہونا چاہیے ہمارا زرد کیسا ہونا چاہیے ہمارے ذہن و فکر کا خاکہ کیسا ہونا چاہیے آسمان سے بارش مسلہ دھار ہو لیکن انسان اپنے گھر کے کٹورے کو بالٹی کو اگر اُلٹ کے رکھ دے تو اس بارش کے کتروں سے جس طرح فائدہ نہیں ہوتا اسی طرح آج کی دنیا میں آج بزرگوں کا فیض مل لہا ہے اور حقیقت ہے کہ دنیا آج ٹکی ہے ان بزرگوں کے فیضان سے ٹکی ہے اگر اللہ والے نہ ہوتے تو یہ دنیا تحسن حس ہو جاتی اور اس عالم میں ان ایک انقلاب برپا ہو جاتا حضرات یہ بزرگوں کا فیض ہے جو آج بھی یہ دنیا قائم ہے اور ٹکی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک یہ استقامت ان بزرگوں کے وجود سے ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے ذہن و فکر کو بدلنے کی توفیق اتا فرمائے بدل دو وقت کو اب پروانو خدا کے لیے بدل دو وقت کو اب پروانو خدا کے لیے چراغ بن کے جلو بزم مصطفیٰ کے لیے آخر یہ فیضان سرکار سرکاہیں کی کیا صورت تھی وہ کیسی کشش تھی آج بھی وہ ایک عظیم ادارہ دامد ورپور کا پوری دنیا سنیت کو علمی مشن کا فیض اٹھا رہا ہے اور یہ فیضان سرکار سرکاہیں کا ہے مشن یہ سرکار سرکاہیں کا ہے سرکار سرکاہیں کا مشن کیا تھا جو دل برسوں سے اپنی دنیاوی رویش میں مبتلا ہو کفر و شرک کے غلازتوں میں مبتلا ہو سرکار سرکاہیں نے ان غلازتوں کے ڈھیر سے نکال کر مصطفیٰ کے نور سے اس کے ہردے کو منور کرمایا تھا وہ برسوں سے دل جو تاریکیوں میں ڈوبا تھا سرکار سرکاہیں نے ایسے فیض کا سرچسمہ جاری کیا ہے جسے پاتیہ کرنا نہیں آیا تھا سرکار سرکاہیں نے اسے پاتیہ چکلایا ہے جسے وضو نہیں آتا تھا وضو کا ڈھنگ بتلایا ہے جسے نماز نہیں پڑھنے آتا تھا سرکار سرکاہیں نے نماز کا وصول بتلایا ہے اور دنیا کو بتلایا ہے ولی اسے کہتے ہیں آس دنیا کہتی ہے ہمیں ولی کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ولی کی ضرورت نہیں ہے ابے نادان تمہیں ولی کی ضرورت نہیں ہے بے گیر ولی کے تم نبی کی حقیقت نہیں پہچان سکتا نبی کی عظمت نہیں جان سکتا ہے عظمت نبی استمہ جنے کے لیے ولایت کے باپ پیانا ہوگا ان کے قدم کو چوبنے سے رسالت و نبوت کا پیغام تمہیں بلے گا کون کہتا ہے کہ بے گیر ولی کے انسانیت کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے میرے پیارے دینی بھائیوں اللہ تعالی نے ان بزرگوں کے وضوح سے انسانی زندگی کا ایک خاکہ قیامت کے لیے قائم کر دیا ہے اس لئے کہ نبی اب نہیں آسکتے نبی کے مشن کو چلانے کے لیے قیامت تک اولیاء آتے رہے ہیں یہ ان اولیاء کرام کا حسان ہے یہ ان کا فیضان ہے جو آج پوری دنیا میں یہ فیض کا سلسلہ جاری ہے ساری ہے اور بہمدہی تعالی آج لوگ ان ولیوں سے مستفیض ہوتے نظر آ رہے ہیں میرے پیارے دینی بھائیوں سرکار سرکاہی کا فیضان کیا نہیں ہے اور کون کا انگوشے پہ آپ ان کے فیضان کو تلاش کریں سرکار سرکاہی نے مکمل شریعت کی وہ عملی تصویر بن کر دنیا کو ایک وصول دکھلایا تھا کہ فرمانِ خدا فرمانِ مصطفیٰ ہوتا کیا ہے سرکار سرکاہی کی جو زندگی گزری ہے مکمل طور پر اس کی عملی تصویر تھے اور خاکہ ایسا تھا جو اس میشن کو لے کر سرکار سرکاہی نے اپنی پوری زندگی ڈھال دی ہے اس جھرمٹ میں نہ جانے کتنی صعوبتیں جھیلی تھی کتنی مشاکتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا آج تو بہمدہی تعالی اچھا کھانا ہمیں ملنا ہے اچھی سواری پہ ہم سفر کر رہے ہیں اچھے لباسوں پوشاک پہ سفر کر رہے ہیں وہ سرکار سرکاہی ہیں جن کا سفر بیلگاری سے ہوتا تھا یکہ سے ہوتا تھا تانگہ سے ہوتا تھا اور سائیکل کا سفر ہوتا اتنی صعوبت جھیل کر اس میشن کو اجاگر کیا تھا سرکار سرکاہی نے جس میشن کو چودہ سو سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے لے کر مدینہ کی وادیوں تک سرکار سرکاہی نے اس میشن کو چلانے کے لیے بڑی دکت اٹھائی تھی بڑی پریشانی اٹھائی تھی اور کتنا کشت کیا ہوگا سرکار سرکاہی نے وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے سرکار سرکاہی کی حیات کو پایا ہے ان کی وجود کو دیکھا ہے ان کا سفر دیکھا ہے ان کا حضر دیکھا ہے ان کا سونا دیکھا ہے ان کا جاگنا دیکھا ہے آج کو ہم سوتے ہیں تو بے خبر ہو جاتے ہیں وارے سرکار سرکاہی بچپن سے لے کر پوری زندگی شریعت کے دھانچے میں گزار دیا ہے آج ہم لوگ فقر سے سرکار سرکاہی کا نعرہ تو لگا لیتے ہیں لیکن فیضان سرکار سرکاہی یا تو سمجھ نہیں پاتے یا اس فیض کو ہم اپنے اندر لانے کی کوشش نہیں کرتے سرکار سرکاہی کا فیضان کیا ہے اور سرکار سرکاہی نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے آج میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ آج سرکار سرکاہی کے نام کا رکھ تو لگاتے ہیں لیکن مشن سرکار سرکاہی کا نہیں سمجھتے سرکار سرکاہی کے مشن کیا تھا سرکار سرکاہی کے بچپن کو آپ دیکھیں ابھی آپ نے شیر میں سنا سرکار سرکاہی کے بچپن کی وہ اس تاریخ کو کہ سرکار سرکاہی کی ماں ان کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ سرکار سرکاہی کا بچپنا ہے مجھارو لگاتی تیکھتی کیا کہ میرا بیٹا ایک کونے میں بیٹھ کر باعدب جس طرح لوگ نماز میں بیٹھتے ہیں زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ وہارے سرکار سرکاہیں جن کا بچپنا اللہ کے ذکر میں گزر رہا ہو ذکرِ الٰہی سے دل منور ہو وہ سرکار سرکاہیں جنہوں نے اپنے بچپنے کی تاریخ کو اللہ کے ذکر میں گزار دیا سرکار سرکاہیں کی ماں بچین ہو جاتی کیا کہ یہ بچہ رات کے سناٹے میں جگہ کیوں دیکھتی کیا کہ سرکار سرکاہی ماں کے تلوے کو چوم رہے ہیں ماں کے انگوٹے کو چوم رہے ہیں سرکار سرکاہی کی ماں بیدار ہوتی کہا بیٹے کو ہو کیا گیا جیسے ہی ماں بیدار ہوتی سرکار سرکاہی مسکراتے ہوئے کسی کونے میں بیٹھ جاتے کیا مطلب ہے یہ سرکار سرکاہی کا بچپنا اور سرکار سرکاہی بچپنے میں بچوں کو سبق دے رہے ہیں اے تیگیوں تیگی رنگ میں زندگی گزارنا اور سرکار سرکاہی کا فیض سمجھ نہ ہو تو بچپن کی زندگی گزارو اور بچپن سے سکھو کہ ولی کا فیض ملے گا کب جبکہ ماں کا تلوہ چوبے گا تب حضرات سرکار سرکاہی نے اپنے بچپنے سے لے کر پوری زندگی ایک ایسی عملی تصویر پیش کی ہے جس کو دیکھنے کے بعد آج ہم جیسے لوگوں کو زندگی گزارنے کا شعور بیدار ہوتا ہے اللہ تعالی ان کے نقشے قدم پر ہم تیقیوں کو چلنے کی اچھی توفیق عطا فرمائے وہ سرکار سرکاہیں جو دارالعلوم انوارالعلوم علیمیانوارالعلوم دامو درپور کی اس عظیم درسگاہ میں پڑھنے والا بچہ ان کے دور کا طالب علم اور وہ بھی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والا نہیں دور حدیث کا بچہ لیکن سرکار سرکاہیں نے اپنے دارالعلوم کے تعلیم کا میار بھی کتنا اچھا رکھا اور کیا وصول لکھا تھا دارالعلوم کا وہ سرکار سرکاہیں کے حیاء کے مبارکہ میں دارالعلوم میں پڑھنے والا بچہ بچوں کی جھرموٹ میں کطار میں کھانا کھا رہا تھا سرکار سرکاہیں کی نظر ایک اس بچے پہ پڑی جس کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی سر پہ ٹوپی نہیں تھی سرکار سرکاہیں کی نظر پڑی سرکار سرکاہیں نے اس بچے سے مخاطب ہو کر فرمایا بابو سر پہ ٹوپی یا رومال لکھ لو وہ بچہ کچھ ایسے ہی شوخ بدتمیز قسم کا تھا اس نے کہہ دیا حضور ٹوپی پہننا یہ سنت ہی تو ہے کوئی فرض نہیں سرکار سرکاہیں سنت کی کتنی پیروی کرتے تھے اور سنت پہ کتنا گہرا عمل تھا سرکار سرکاہیں کا سرکار سرکاہیں نے جب اس بچے کی شوخ ہی ملاحظہ کی سرکار سرکاہیں نے فرمایا سنو ہم نے اہل سنت والجماعت کا مدرسہ کھولا ہے اگر تمہیں کوئی فرض والا مدرسہ مل جائے تو تم اس مدرسے میں چلے جاؤ لیکن یہاں رہنا ہوگا تو سنت پہ عمل کرنا ہوگا اس لئے کہ ہم نے دارالعلوم اہل سنت انیمیہ انوارالعلوم کئی نقاب کیا ہے گویا یہ اہل سنت کا مدرسہ ہے اور سنت پہ جب عمل نہیں ہوگا تو فرض کہاں سے پورا ہوگا سنت کی تکمیل فرض کی تکمیل سنت کی اداگی سے ہوتی ہے اور تم آئے ہو پڑھنے کے لئے اس علم سے کیا فائدہ ہوگا جس میں مصطفیٰ جانِ رحمت کی سنت پہ عمل نہ پایا جائے یہ سرکار سرکاہیں کی زندگی کی تحصیل اور سرکار سرکاہیں جب کسی مجمع میں جاتے تو سرکار سرکاہیں کا خطاب صرف تقریر کے ذریعے اور ان کا مشن صرف تقریر ہی تک محدود نہیں تھا سرکار سرکاہیں جس بز میں چلے جاتے جس محول میں تشریف لے جاتے اس محول کے نقشہ کو چینج کرتے تھے ایک شخص براہی متقب سرکار سرکاہیں کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہا تھا اے حضور میرا ایک لادلہ بیٹا ہے ایک لوتا بیٹا ہے جس بیٹے کی میں نے شادی کی تاریخ متعین کر لیا سرکار کرم فرمائے مجھ گریب کے گھر دعوت کو قبول فرمالے سرکار سرکاہیں نے دعوت کو قبول فرمایا شان یہ تھی امیر دعوت دے تو اسے بھی قبول کرتے غریب دعوت دے تو اسے بھی قبول کرتے سرکار سرکاہیں علیہرہمار توریزوان نے دعوت قبول کی اور بھی حمدہی طالعہ اس وقت کے سفر کے اعتبار سے اور سفر کی سہولت کے اعتبار سے جو گاری میسر ہوئی سرکار سرکاہی تشریف لے گئے اور جب دروازے پہ بیٹھے دروازے پہ تشریف لے گئے تو دیکھا اس دروازے پہ وہ باجے وہ دھول تاشے وہ لہو لعب کے سامان رکھے ہوئے ہیں سرکار سرکاہی ابھی گاری سے اترے بھی نہیں اور سرکار سرکاہی نے کیا رشاد فرمایا گویا سرکار سرکاہی کا مشن سمجھیں کہ کیا مشن تھا اور کیا اس مشن کے اندر روح تھی سرکار سرکاہی یہ روحانیت تھی جس کا اثر اتنا گہرا ہوتا تھا کہ لوگ ان کی بارگاہ میں خود بخود اقتصاب فیض حاصل کرنے کے لئے تشریف لاتے سرکار سرکاہی علیہ رحمت وری زبان نے فرمایا کہا فلانے صاحب کہا ہے کہا آپ نے مجھے دعوت دیا کہا جی حضور تشریف لائیے سرکار سرکاہی علیہ رحمت وری زبان ارشاد فرما تے یہ کہہ لائے ہیں کہا ایک لوٹا بیٹا ہے سرکاہ ایک لوٹا ہے آج آدمی بیٹے کے ارمان کے لئے حلال سے دور حرام سے نزدیک وہ بے شمار کام شادیوں میں کر رہے ہیں جس کا تعلق حرامکاری سے ہے ناجائز پہ ہے کچھ چیزیں وہ ہیں جو شرک و بیدعات پہ مشتمیل ہیں لیکن ہم کوئی ننگو آر محسوس نہیں کرتے اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بہم دہی تعالی فیضان سرکار سرکاہی ہیں اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا اور ذہن کے اندر یہ خاکہ لانا ہوگا کہ یہ فیض آئے گا کیسے بزرگوں کا فیض ملے گا کیسے جبکہ بزرگوں کے مشن پہ ہماری زندگی چلے گی ہمارے زندگی کا دستور ویسا ہوگا جو سرکار سرکاہی نے دیا تھا سرکار سرکاہی علیہ رحمت اور ازوان نے فرمایا یہ کیوں لائے کہا حضور اکلوتا بیٹا ہے دھوم دھام سے شادی ہوگی سرکار سرکاہی ابھی گاری سے اترے بھی نہیں ارشاد فرماتے ہیں کہا یاد رکھنا اگر یہ باجہ رہے گا اگر یہ باجہ رہے گا تو یہ بابا نہیں رہیں گے اور یہ بابا رہیں گے تو باجہ نہیں رہے گے وارے سرکار سرکاہی کیا جملہ ہے اور کیا پیغام سرکار سرکاہی نے دیا ہے کہ اس بابا بھی رہیں سرکار سرکاہی بھی رہیں اور باجہ بھی بچ جائے ایسا ہو نہیں سکتا ہے گویا سرکار سرکاہی نے اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ یہ پیغام دیا ہے کہ دلوں میں اگر ولیوں کا پیار بساتے ہو ولیوں کی محبت رکھتے ہو تو اپنے زندگی کے اندر بھی کامیابی کے راہ کو ہموار کرو جب تک ان کے مشن پہ نہیں چلو گے تمہاری زندگی کی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے حضراتِ ذکرامی اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سرکارِ سرکاہی کے فیوز سے مستفید عطا فرمائے اور سرکارِ سرکاہی کے مشن کو سمجھ کر اپنی زندگی کو ان کے مزار پہ ڈھالنے کی اللہ اچھی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے دینی بھائیو فیدانِ سرکارِ سرکاہی ہمیں ملے گا کب اور اس کے مستحق ہم بنیں گے کب جب کہ ان کے مشن پہ ہم چلیں گے جب ان کے طریقے پہ ہم آئیں گے جب ان کے وصول پہ آئیں گے آج کچھ لوگوں میں یہ بھی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے لڑکے کی شادی کر رہے ہیں بچی کی شادی کر رہے ہیں باپ دادا سے سرکارِ سرکاہی کے مرید ارے وہ نہیں ہے اس کا باپ سرکارِ سرکاہی کا مرید وہ اگر اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا دادا سرکارِ سرکاہی کا مرید خانقاس سے بڑا گہرا تعلق ہے اور اتنی لمبی امیدیں وابستہ ہیں لیکن آج شادی بیان میں دیکھئے آج مال کے چکر میں ہم پڑ گئے تو آج بدعقیدوں کے ہاں شادی ہونے لگے آج ہمارے اندر یہ بھی کچھ کمی آ رہی ہے بہت سارے جگہوں پہ یہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اللہ تعالی ہم تیگیوں کو اس کے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سرکارِ سرکاہی کا مشن کتنا تگرہ رہا اور کتنا کامیاب مشن تھا کہ کبھی ان لوگوں سے تال میل سرکارِ سرکاہی نہیں رکھتے کبھی اس سے مسالحت نہیں کرتے جو نبی کا نہیں وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے سرکارِ سرکاہی کا مشن اہلِ سنت والجماعت کا اور سرکارِ سرکاہی اکثر کہتے تھے میرا مسلک وہی ہے جو سرکارِ آلہ حضرت کا مسلک ہے آج اس میں بھی کچھ کمی ہمارے اندر آ رہی ہے اور ہم جھوڑ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو تیگی ہے وہی سرکارِ سرکاہی کا سچا ماننے والا وہی ہے جو سرکارِ آلہ حضرت کے مشن پہ چلنے والا ہے حضراتِ گرامی اس لیے سرکارِ سرکاہی نے اپنے زندگی اس کے ہر ہر فکر سے ہمیں پیغام دیا ہے کہ مسلکِ آلہ حضرت کے مطابق رشتہ تلاش کرو اس رشتے کو ترجیح دو جو مسلک کے طوار سے ٹھوس ہو جو ایمان کے طوار سے ٹھوس ہو مال تو کہیں مل جائے گا سامان کہیں مل جائیں گے لیکن یاد رکھنا ایمان کا رشتہ اتنا مستحقم ہوتا ہے یہ نسل کا رشتہ ہوتا ہے ایک انسان جب مکان بناتا ہے تو اس کی بنیاد مضمط رکھتا ہے کبھی تم نے گور کیا تم ایمان کا رشتہ کہاں کھو رہے ہو اور ایمان سے کہاں دور جا رہے ہو اگر تمہیں ایمان پر قائم رکھنا ہے تو تمہیں رشتے بھی ایمان کے مطابق کرنے ہو آج بہت سارے لوگ ہیں دین دیکھتے ہیں دین کیا کہ مولانا معلوم ہے وہ پکے نمازی لوگ ہیں ابھی میں نے ایک شخص کو کہا بھائی سمجھو نماز دیکھ کے دین کا پتہ نہیں ملتا نماز سے دین کا پتہ نہیں ملتا کسی کی ڈاری دیکھ کر دین کا شعور نہیں ملتا کسی کے علم کو دیکھ کر اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا یہ اس کی حقیقت کا پتہ کب چلتا ہے جب اس کے سینے سے محبت کی بھو نکلتی ہے عشق کی بھو نکلتی ہے عقیدت کی بھو نکلتی ہے نماز ہے محبتِ رسول نہیں ہے روزیں ہیں محبتِ رسول نہیں ہے اور آج ہم جیسے لوگ کہاں تک کامیاب ہو سکتے ہیں آج جائے یہ بہت سارے لوگوں میں نے دیکھا حج کرنے جا رہے ہیں جب وہاں گئے حج بھابن میں کہا مولانا ایسی دعا ہوئی حج بھابن میں کہ رونگڑا کھرا ہو گیا رونگڑا کھرا ہو گیا دل کانپنے لگا کہا کیا بات ہے بھائی بہت اچھی دعا ہوئی ایک تنہ آنکھ سے آسو کی برسات برس رہے تھے لوگ ان کا رونا دیکھ کر لیکن ذرا گور کریں کہ ہم لوگ ان کے دامے فریب میں آ جاتے ہیں اس کے رونے کو دیکھ کر لیکن کبھی گور کیا حضرت یحیٰ پیغمبر ہیں اللہ کے جلیل قدر نبی ہیں حضرت یحیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی ذریعہ کو راستے میں دیکھا پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے اس کا رونا دیکھا اس کا سسکنا دیکھا اس کا بلکنا دیکھا حضرت یحیٰ پیغمبر رب کی بارگاہ میں لوٹے کہا مولا پروردگار تیرا بندہ بہت رو رہا ہے آنکھ سیاستو کے کترے باہر آ رہا ہے اتنا رو رہا ہے کہ اس کا رونا دیکھ کر رونا آتا ہے اس کا رونا دیکھ کر رونا آتا ہے کون کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کس سے کہتے ہیں رب سے کہتے ہیں اتنا رو رہا ہے کہ اس کا رونا دیکھ کر رونا آتا ہے اللہ نے کہا ہے پیغمبر اگر اس کے رونے کی حقیقت کا پتہ لگانا ہے اس کی حقیقت کی گہرائی کا اندازہ لگانا ہے تو جائیے آپ اسے کہہ دیجئے وہ معافی کے لیے رو رہا ہے مغفرت کے لیے رو رہا ہے بکشش کے لیے رو رہا ہے اگر بکشش اس کے مقدر میں ہوتی تو اللہ اسے معاف کر دیتا لیکن آپ اس کی شفارش لے کر آئے ہیں تو جا کے اس کو کہہ دیجئے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا اس کا باپ آدم کا سزدہ نہ کیا حضرت آدم کے سزدے سے انکار کر گیا اور آدم کا سزدہ نہ کیا اگر یہ مغفرت چاہتا ہے تو قبر آدم پہ چلا جائے مزار آدم پہ چلا جائے آج کچھ لوگ کہتے ہیں مزار پہ جانا یہ برعلمیوں کا طریقہ ہے اگر برعلمیوں کا پہچان برعلمیوں کا طریقہ مزار ہے تو یہ بھی عقیدہ کنفرم ہے کہ یہ مزار پہ جانے کا عقیدہ یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے یہ یہیہیہ پیغمبر کو اللہ نے کہا مغفرت چاہتے ہو تو جا کے کہہ دیجئے اس بہودے کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مزار پہ جائے اور آدم کے قبر پہ جائے آدم کے قبر پہ جا کر کے معافی مانگ لے اللہ اس کی مغفرت عطا فرمائے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا جیسا ہی حضرت یحیہ پیغمبر نے کہا بہت رو رہے ہو میں نے تیرا پیغام خدا سے کہہ دیا ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملنے والا ہے شرط ایک ہے کنڈیشن ہے آنکھ سیاستو کے کترے ہیں عبادت ہے ریاضت ہے ساری چیزیں پائی جا رہی ہے حکم آیا کہا نجات کا پروانہ مل جائے گا مغفرت ہو جائے گا شرط ہے آدم علیہ السلام کے مزار پہ چلے جاؤ ان کے قبرے انور پہ چلے جاؤ اور ان کے قبرے انور کو جا کے چوم لو اللہ تیری مغفرت عطا فرمائے گا اس کا رو نہ دیکھا اس کا سشک نہ دیکھا اس کا کلپ نہ دیکھا حضرت یحییٰ پیغمبر نے خدا کو کہا خدا نے کہا اے اللہ کے نبی اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا جب آپ اس کے سامنے ایک شرط کو پیش کریں گے جیسے ہی شرط رکھا کہا جب اے میرے بابا نے سزدہ نہ کیا تو میں بیٹا کیسے سزدہ کر سکتا ہوں گویا محبت کی جب بات آئی تو انکار کر گیا اور مزار آدم پہ نہ جا سکا گویا ان کا رونا دکھانے کا رونا ہے ان کی نماز دکھانے کی نماز ہے ان کی زکاة دکھانے والی ہے ان کا حج دکھانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایمان کا جذبہ دیا ہے تو ہم بزرگوں کے نقشے قدم پہ آ جائیں اور یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کیسی نماز پڑھی ہے حافظ ملت نے کیسی نماز پڑھی ہے مفتی آدم ہند نے کیسی نماز پڑھی ہے گوہ سے آدم نے کیسی نماز پڑھی ہے امام آدم نے کیسی نماز پڑھی ہے سرکار سرکاہی نے کہا اسی نماز پر ہی ہے نماز ایسی پر ہی ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کھرے ہو گئے تو سرکار نے فرمایا ایسے نماز پر ہو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ کنفرم ہو کے نماز پر ہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے ایسی نماز پر ہی اور جب ایسی نماز پر ہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز کا فیضان لوگوں پہ جاری عطا فرمائے اپنے تو اپنے جو بے دین تھے آلہ حضرت کی نماز دیکھا تو خدا نے اسے ایمان عطا فرمایا حافظ ملت کی نماز دیکھ لیا تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمایا ہے اس لئے میرے پیارے دینی بھائیو ہمیں ان کے اس عمل کو نہیں دیکھنا ہے دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز ہو صرف روضہ ہو تو وہ دیندار ہے دین میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ فاتحہ کے قائل ہیں کی نہیں مسئلہ کے آلہ حضرت کی متعلق آپ کا کیا کہنا ہے سرکار سرکاہی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ مزار کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کو اس کی دین کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا لیکن آج ہم صرف اس کی نماز دیکھ کر اس کے روضے دیکھ کر ہم اس میں چلے جاتے ہیں اور شادی کے بعد بے شمار پریشانیاں ہمارے ساتھ آتی ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر اپنے مشن پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے سرکار سرکاہی کا یہ بھی ایک اہم مشن تھا کہ شاید شادی کے بعد ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے یاد رکھیں قرآن کہتا ہے اسی چپٹر کو یا ایہا الذین آمنت تک اللہ وکونو معصادقین زندگی کا سفر براہ اہم ہے اس سفر کے اندر بے شمار پرخطر وادیاں اس سفر کی صعوبت کے ساتھ پیچ پاس خم کو توڑ کر اور خالق کی بارگاہ میں پہنچنا ہے ایسے موقع پہ تم اپنے عمل کے ذریعے نہیں صرف اپنے صرف اپنے تقویٰ و طہارت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ تمہیں ان تمام پیچ وادیوں سے نکل کر ایمان اور خدا کی بارگاہ میں کامیابی کی منزل پانے کے لئے تمہیں کسی ولی کا سہارا لینا ہوگا بزرگوں کا سہارا لینا ہوگا بزرگوں کے نقشے قدم پہ آنا ہوگا قرآن کہتا ہے وَقُونُ مَا صَادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ سرکارِ سرکاہی کے ساتھ ہو جاؤ یاد رکھو سرکار نے فرمایا آقا کی بارگاہ میں سوال کیا یا رسول اللہ اس قوم کے بارے میں کیا حکم ہے ان قوم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس سے بے پناہ ہوا محبت رکھتی ہے دیکھا نہیں بے پناہ محبت سرکارِ سرکاہی کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن محبت ہے بہت محبت ہے بہت عقیدت ہے ان کا فیضان اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پہ درازتہ فرمایا ہے دیکھا نہیں محبت ہے سرکار کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھا نہیں محبت کرتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ کے رسول نے دلیل دے دیا سند دے دی کل قیامت کے دن ہر شخص انہی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا اس میں بھی ہم سنیوں کا عقیدہ کھل کے آئینے کی طرح آیا ہے کہا دیوانوں نبی نے کہا جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا اگر ہم آج سرکار شاہ عبدالگفور صاحب سے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت کا سیلہ ملے گا کہ ہم ان کے سائے میں ہوں گے اگر ہم سرکار سرکاہی سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے سرکار آلہ حضرت سے محبت کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہوں گے محبوب الہی سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے مقدمِ بیہاری کے ساتھ محبت کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ قیامت میں ہوں گے یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں گوثِ آدم سے گوثِ آدم کے ساتھ ہوں گے ہم محبت کرتے ہیں قریب نباز سے ہم ان کے ساتھ ہوں گے ہم محبت کرتے ہیں امامِ حسین سے ہم ان کے ساتھ ہوں گے ہم محبت کرتے ہیں پیغمبر سے ہم اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے اے بدعقیدو تم اپنے مقدر پر ناز کرو تم جس سے محبت کرتے ہو تم اس کے ساتھ ہوگے ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں فرق اتنا ہے کہ ہم محبت اللہ والوں سے کرتے ہیں اور تم محبت غیر اللہ سے کرتے ہو اب جب اپنے اپنے مقدر پر فیصلہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اولیاء کرام کا سایہ عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نقشے قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کی آیت پر ہی اے ایمان والوں ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نقشے قدم پر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اردو کے کسی شاعر نے کہا یہ مسئل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر یہ مسئل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر انسان تو انسان درو دیوار بدل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نقشے قدم پر ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ